مگر یہ تو ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے ہم نے بھونڈے اور جھوٹے مقدمے بنانے کا اس سے پہلے درم چودی دورلائی کا جو مقدمہ تھا جو بہت چوری کا مقدمہ اسی کو روتے تھے اسی کی بات کرتے تھے میں رہا ہوں آپ تو فواد چودی صاحب کے جو مقدمے ہیں ان کی مثال دیا کریں گے کہ اس طرح کے مقدمے بھی دن دہارے قائم ہو سکتے ہیں اور اس پہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے اور پھر ان کو اس طریقے سے نشانہ ستم بنایا جا سکتا ہے جیہاں بالکل ہتھکڑیوں میں ہتھکڑیاں لگا کے کبھی کپڑا ڈال کے ایسا دائشت گردوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا جیسا کیا جا رہا ہے اور چھے مہینے ہیں کوئی بینڈ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا تو کچھ سکریم کورٹ میں کوئی چھلوائی نہیں ہوگی کہ سارے مقدمے کٹے کیے جائیں اور ان کو کوئی بیل دی جائے ایک جنرل بیل دے دی جائے خواہش شدید ہیں اپنا امید بھی ادالتوں سے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز اگر کوئی بار آتی ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کوشش تو جاری ہے بھرپور جاری ہے اور اس میں اعلی ادالتوں کے اوبرمہ بھی ہم گئے ہیں ان کی مشکلیں آسان کریں اور آپ کو بھی ثابت قدم رکھیں بہت بہت شکریہ جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے اب ہمارے وزیر داخلہ ہے نا وہ بھی توجہ کریں اس کے اوپر جو شبائی حکومتیں ہیں وہ بھی دیکھیں تماشا کیا ہے یار اب جب اس کی تفصیل آئے گی اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہے پورا نظام ہمارا جو ہے اس مذاق بن رہا ہے تفتیش کا نظام پولیس کا نظام احتساب کا نظام اور پھر ادالت کا نظام کچھ ایسی شکایتیں ملتی جاتی علی امین گھنڈا پور صاحب کی بھی ہیں پشاور ہائیکوٹ نے ان کی بھی تفصیلات طلب کی ہیں بھائی بتاؤ کہ ہیں کتنے کیسز کہاں کہاں پہ کیسز ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسز کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ درج ہوئے میں تو کوئی تو شنوائی ہو نا جی علی امین گھنڈا پور صاحب تو وزیر اعلی ہو گئے اب ان کی تو شنوائی ہو جائے گی یہ بیچارے تو نہ نہ وزیر رہے نہ الیکشن لڑ سکے نہ پی ٹی آئی کے رہے نہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکے یہ تو آپ اپنی عزت کو لے کے بیٹھے ہوئے جیل میں یعنی اگر عزت کا سعودہ کر لیتے تو آج دندل آتے پھر کوئی پریس کانفرنس کر لیتے آجاتے کوئی تو پھر ظاہر سی بات یہ کہا ان کو سر اٹھا کے چلے اس کی سزا مل رہی ہے کیا کہاں فیض نے چلی ہے رسم کوئی نصار اٹھا کے چلے قربان جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصار اٹھا کے چلے کتنے سال ہو گئے اس کو کہے ہوئے آج تک یہی معاملہ چلا آ رہا ہے یہ رسم ختم ہی نہیں ہوتی ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں گلگ ہونٹے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا